بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے مہنور اور میرا نام ہے شاہین السلام علیکم آج ہم لوگ ایک اور ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے مکھنی ہانٹی اس کو مکھنی ہانٹی بھی کہتے ہیں اور کریم ہانٹی بھی کہتے ہیں اس کے لئے جو جو چیز چاہیے ہوں گی وہ نوڈ ڈان کر لیں ہم نے دو کلو چکن لیا ہے چھے پیاز ہیں بارہ مرچے ایک کٹوری آئیل کی ہے نمک سفیز زیرہ کالی مرچ ایک کٹوری دہی اور لسند رکھی پیسٹ اور ہمیں تین ڈبے کریم کے چاہیے ہوں گے کریم آپ کی مرضی جس مرضی کے لئے لیں آپ اب ہم ایک بطیلی پانی کا رکھیں گے اور اس میں ہی ہم پیاز موٹے موٹو جو کاٹے تھے وہ ڈال دیں گے یہ ہری مرچیں جلی گئیں اس میں جو ہمیں اسے بوائل کر رہے ہیں اس کے اندر اتنا پانی ڈال لیں کہ یہ اچھی طرح سے گلچ ہیں اور تھوڑا سا پانی چھوڑ بھی دیں گے جس جو ہم گرینڈ کریں گے اس کو گرینڈ کرنے کے لئے ہم ڈال رہے ہیں اس میں دو دفاع میں گرینڈ ہو گئی ہے ہری مرچوں کی ساری مرچہت پانی کے اندر آ گئی ہے اس لئے ہمیں پانی سمیتھ اس کو گرینڈ کریں گے جس ڈالیں ہری مرچوں کو گرینڈ کریں گے ہری مرچوں کو گھرینڈ کریں گے ہری رہی شکریہ ہری مرچوں کو گھرینڈ کریں گے اس میں آپ جانائی رہی کریں گے اس کا مکشر ڈال دیں گے ہم اس کے اندر پیازوں کا ہری لرچوں کا جی اس کو ہم نے بھوننا ہے دس مینے تک اس کا اوائل اوپر آجائے لیکن اس کا کلر نہیں چینج ہونے دینا وائٹ ہونے دینا اس کا اوائل نکل آئے تھا اور اب ہم نے چکر نیٹ کر دیا اس میں بون لیس اس میں ہم نے دلی دار دیا اس میں ہم نے دہ ہی ڈال دیا کٹوری لیکس کریں گے یہ دہ ہی اپنا پانی چھوڑے گی اور اور چکر میں اپنا پانی چھوڑے گا اور اس میں یہ گل جائے گا اس میں یہ گل جائے گا جی اس نے نمک ڈال دیں گے ہم اس کے اندر ہم اس کے اندر ہم اس کے اندر ہم اس کے اندر بس اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے اسے روش کر کے پھر ہم نے اسے پیس لینا بس موٹا موٹا سا ہی پیسنا ہے اس کو یہ ہم نے پیس لیا موٹا موٹا ہم اس کو بھونیں گے یہ جو کالی مرچیں ہیں یہ ہم نے ہلکی ہلکی سے پیس لینی ہے کسی بھی لائل مرچ نہیں یوز کرنی ہے یہ موٹی موٹی کوٹنی ہے ہم نے زیادہ باز کرنی ہے اب اس میں کچھ پانی رہتا ہے پھر ہم اس میں کریں چامل کریں جی اس کا پانی خوشکونے میں تقریبا 20-25 منٹ لگیں اب اس میں ہم کالی مرچیں ڈال دیں گے جو ہم نے کوٹھی تھی موٹی موٹی کوٹنی ہے جی اب اس میں سے اویل نکل آئے اب ہم چلے اس میں کریں ڈال دیں گے دیں گے جب آپ کو ملتا دیا ہے یہاں سے ملتا ہے یہاں سے ملتا ہے یہاں سے کلر آگے کھریم کھری اور اس میں دارے مکن اب یہاں سے دارے مکن کچھ دیر دیر اس کو ڈھک جائیں چلے ہم اس کو ڈھکتے ہیں تاکہ یہ مکھن ملت ہو جائے یہ ہو گیا ہمارا تیار اب ہم اس کو گارنشنگ کے لئے آپ لوگوں نے اگر اس میں بادام کاجو بھی ڈال سکتے ہیں ہمیں نہیں پسند اس لئے ہمیں ڈالیں گے یہ ساشو مہاں ڈیش آؤٹ کر رہی ہیں واو یہ دیکھیں جی ہمارا بان کے تیار ہو گیا بہت ہی مزے کا ہمارے گھر میں تو یہ سب بہت شوک سکھاتے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی پسند آیا ہوگا ہمیں آپ کے پیار کی اور سپورٹ کی بہت ضرورت ہے ہمیں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ